اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے مزیدار سا چکن ہارٹ اینڈ سور سوپ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں آج موسم بہت زبردست تھا تو گھر والوں نے سوپ بھی فرمائشی تو میں نے سوچا یہ ریسپی کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور موسم کو انجوائے کرنا چلیں آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن ہارٹ اینڈ سور سوپ چکن ہارٹ اینڈ سور سوپ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں انٹے بنگو بھی گاجر گرین مرچیں گرین آنینس چکن نمک کالی مرچیں کون فلار کونز سویا سوس وینیگر لسن لاؤنگ ہارٹ سوس اور سسمی آئل شامل ہے یہ تلوں کا تیل ہے چلیں آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ یخنی تیار کرنے کے لیے میں نے 3 لٹر پانی لیا ہے اب اس میں میں 300 گرام چکن ڈالوں گی اب میں اس میں 3 چوے لسن کے ڈالوں گی اور 3 لونگ ڈالوں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی جب ہماری یخنی ریڈی ہو جائے گی تو میں اس میں سے لونگ اور لسن کو نکال لوں گی چلیں اب ہم 15 منٹ کے لیے چکن کو رکھتے ہیں تاکہ ہماری یخنی بھی تیار ہو جائے اور چکن بھی کل جائے جی پیبرز 15 سے 20 منٹ گزرنے کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ بھی کل چکا ہے اور ہماری یخنی بھی ریڈی ہو جائے اب ہم چکن کو اس میں سے باہر نکال لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے یہ جو لسن اور لونگ ڈالے تھے ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں پھر میں آپ کو اپنا نیکس ٹپ دا دی ہوں اب میں اس میں بند کو بھی ڈالوں گی جس کو میں نے پتلا پتلا بہر ہی کاٹ لیا تھا یہ دالنے کے بعد میں اس میں بند کانس ڈالوں گی اب میں اس میں بند کاجر ڈالوں گی اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا کیوبز کی فارم میں گورت تین میں اس میں ہری مرچوں کو میں تھوڑی دیر بعد میں دالوں گی جب اس میں اچھے سے فلیور آجائے گا ڈالیں گی کنے half tea spoon میں کنی مرچھے اور half tea spoon میں نمک نمک اور کنی مرچیں آپ اپنے پیسز مطابق ڈال سکتے ہیں 2 table spoon میں اس میں ہوت سوس ڈالیں گی 2 table spoon میں اس میں سرکہ ڈالیں گی ٹو ٹیبل سپون میں اس میں سویا ساوس ڈالیں گی یہ سب چیزیں ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں شرڈڈ چکن ڈال لیں گے میں نے چکن کو ایسے شرڈ کر لیا تھا ڈال کر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے سبزی اور چکن کو کونس وغیرہ ڈال کر اس کو میں نے مزید پندرہ منٹ کے لیے پکایا ہے اب یقنی اچھے سے پک چکی ہے اور باقی سبزیاں وغیرہ بھی پک چکی ہے پورا فلیور سب چیزوں میں چلا گیا ہے اب یہ جو ہم نے اس میں گرین مرچن ڈالی تھی اس پوائنٹ پر ہم انہیں نکال لیتے ہیں کیونکہ ان کا فلیور جو ہے وہ سوپ میں چلا گیا ہے یہ میں نے 3 ٹیبل سپون کون فلار لیا تھا اور اس کو میں نے ایسے پانی میں گول لیا تھا اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے ساتھ ساتھ چمچ لاتے جائیں گے تاکہ لمس نہ بنیں یہ ڈال کر ہمیں اس کو اچھے سے پکا لیں گے کون فلار ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مزید پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا ٹھک ہو چکا ہے اب میں اس میں انڈے ڈالوں گی اور انڈے ڈال کر میں اس کو مزید پکاؤں گی میں نے دو انڈے لیا تھے اور ان کو میں نے پھینٹ لیا تھا آپ نے ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے اور ساتھ چمچ لاتے جانا ہے انڈے ڈالنے کے بعد میں اس کو مزید پانچ سے چھے منٹ تک کے لیے پکاؤں گی تاکہ ہمارے انڈے بھی اچھے سے پاک جائیں اور ہمارا سوپ بھی تھوڑا تھک ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے بھی اچھے سے پاک چکے ہیں اور آپ اس کی تھکنس بھی چیک کر سکتے ہیں مجھے اتنا ہی تھک چاہیے تھا اب میں اس میں بن کر گرین اونین ڈالوں گی اس کو میں نے باری باری کاٹ لیا تھا ہمارا سوپ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں یہ ڈال کر میں اس میں چمچ ہلا لوں گی اب میں اس میں ٹو ٹی بل سپون تلوں کا تیر ڈال گی اس سے جو ہے ہمارے سوپ کا فلیور مزید انہینس ہو جائے گا بلکل چائنیس فلیور آئیتا یہ ڈال کر اپنے اچھے سے مکس کر لیں اب میں اس کو مزید ایک منٹ کے لیے پکاؤں گی اور پھر میں آپ کو اس کو ڈشوڑ کر کے بتاتی ہوں ہمارا مزیدار سوپ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں نے سرکے والی مرچیں یعنی اس سرکے میں میں نے گرین مرچیں کارٹ کر رکھتی تھی اور ساتھ میں میں نے ہارٹ ساس بھی لیا جب آپ سیف کرنے لگے تو بول میں ساتھ یہ دونے چیزیں ڈال کر سیف کریں ٹیسٹ مزید انہینس ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اگر میری آج کی ریسپی پسند آئیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی چلیں اب ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ